السلام علیکم میرا نام ناصر سے دیکھی ہے میں بزنزمین ہوں میرا سوال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تین مقام پر جو بات بولے ہیں وہ جھوٹ ہے یہ صحیح کیا ہے بھائی نے سوال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ایک حدیث کے اندر اور جملہ استعمال کیا گیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا تو اس کا مطلب کیا ہے بھائی جو سوال کر رہے ہیں وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کتاب و حدیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر تین ہزار تین سو اٹھاون لم یکزب ابراہیم علیہ السلام اللہ سلاسہ کذبات کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین جگہ پر جھوٹ بولا دو جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ کے لیے اور ایک جگہ اپنے لیے آخر اس کا معنی کیا ہے علماء کے دو اقوال ہیں مجبوری کے تحت انہوں نے ایسا کہا یا علماء نے کہا کہ اس سے مراد تاریز ہے کلام میں تاریز کنایا مراد لیا جملہ تو کہا لیکن اس کا معنی کچھ اور سمجھا مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں جب گاؤں والوں نے بلائے کہ میلے میں چلئے تو کہا میں بیمار ہوں سورہ صافہ سورہ نمبر 37 آیت نمبر 89 میں بیمار ہوں تو کہا گیا یہ سقمن سے ہے یعنی میں بیمار ہوں میں کمزور ہوں تم جو کام کر رہے ہو میں اس کام سے بیمار ہوں مجھ کو یہ اچھی چیز نہیں لگتی ہے اور سامنے والے نے یہ سمجھا بیمار ہیں اس لئے نہیں جا رہے ہیں دوسرا جھوٹ جس کو لفظاں جھوٹ کہا گیا لیکن یہ تاریز میں سے ہے علماء نے کہا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 62 میں ہے اے ابراہیم کیا تُو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے اگر وہ بات کرتے ہیں تو پوچھ لو تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا بلکہ اس بات کو یہ کہا کہ اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو تو علماء نے کہا کہ وہاں تاریزن انہوں نے یہ بیان کیا کہ اگر وہ بات کر سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو کس نے ایسا کیا تیسرا جھوٹ جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے وہاں کا بادشاہ بہت جابر تھا ظالم تھا جہاں کوئی خوبصورت عورت نظر آتی اس کو اپنے قبضے میں کر لیتا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سارا ان کی بیوی تھی وہ بھی ساتھ میں تھی خوبصورت عورت تھی تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کون ہے یہ تو کہا میری یہ بہن ہے جبکہ وہ بیوی تھی تو یہ کیا اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے تو علماء نے کہا کہ تمام بہنیں جو ہے وہ آدم اور ہوا سے ہیں عورت آدم اور ہوا سے ہیں یہ اسلامی بہنیں ہیں پھر اسی طرح انسانی بہن ہے تو وہاں مراد یہ لیا کہ بہن ہے اس سے مراد ہے یہ انسانی بہن ہے اسلامی بہن ہے اور ایک حدیث کے اندر تو واضح آگیا صحیح مسلم میں کتاب الفضائل کتاب نمبر تیلیس حدیث نمبر دو ہزار تن سو اکتر فَإِنَّكِ اُخْتِي فِي الْإِسْلَامِ اے سارا تو میری اسلامی بہن ہے تو وہاں علماء نے اس طریقے سے بتلایا ہے اور واضح کیا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ تاریز میں سے ہے واللہ عالم اس سوا